سب سے پہلا پاپ اور سب سے بڑا پاپ سب سے پہلا پاپ اور سب سے بڑا پاپ جس نے پھر بچے دیئے اور جتنی معاشیتیں ہیں اور جتنے گناہ اور جتنے پاپ ہیں جتنی جتنی لائنوں میں ہیں ہر ایک کی بنیاد وہ پہلا پاپ بھائی کی بھائی سے ہے ستا کی بچیے سے ہے میاں بیوی کی ہے اور لڑکے والے اور لڑکے والوں کی ہے اروسیوں پروشیوں کی ہے مالداروں غریبوں کی ہے حاکموں محکومین کی ہے آراموں خواست کی ہے غریبوں اور امیروں کی ہے جتنی ل tel 야نیاں جتنی بھی عنوانیاں جتنے پاپ جتنے گناہ کہیں غیبت کہیں چگلی کہیں بہتان کہیں إلزام کہیں دندہ کہیں کچھ کچھ کہیں قتل کہیں غارت کہیں خورجی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس جب کی بنیاد یہ سارے اس کے بچے ہیں اس کے جو تب سے پہلا پاپ ہوا اور تب سے پہلا پاپ کیا ہوا دنیا میں انا خیرم منہو میں اس سے اچھا ہوں جب اللہ فرحلہ نے زمین و آسمان کو بنا لیا اگر حرمی رسولہ تکلیم کو پیدا فرمایا اور شیطان سے کہا سجدہ کر کیا کہا انا خیرم منہو میں کیوں کروں سجدہ میں تو آدم سے اچھا بس یہاں سے چلی ساری ماتیتیں اس وقت منیاں میں جتنے جھگرے ہیں اور جتنے جتنے قضی اور جتنے مقدمے بازیاں ہیں ایک مقامی تھانے سے لے کر کے سپریم کورٹ تک اور ایک پیسے سے لے کر کروڑوں اربوں خدموں تک اور معمولی سی ملاجمت جھاڑوں سڑکی جھاڑوں سے لے کر اوپر سے اہدوں تک جتنی لڑائیاں ہیں ان سب کی بنیاد انا خیرم منہ ان سے تمہیں اچھا ان سے تمہیں اچھا بس یہ شیطان نے ایک جملہ کہا تھا پھر جو اس نے بچے جانے شروع کیے وہ سب کی ماں ہے تمام پاپوں کی ماں اور تمام دناہوں کی ماں تمام معصیتوں کی ماں تمام حکمعظومیوں اور تمام بیرنوانیوں کی ماں میں اس سے اچھا اور آپ تنہائی میں چاہے بیٹھ کر کے سوچ لینا کہ جو چچا بھٹیے کی ہو رہی ہے اور یہ جو بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی ہو رہی ہے اور یہ جو مامو بھانجوں میں چل رہی ہے اور یہ جو لنکی واجہ اور لڑکے واجہوں میں سارے تخلاصات کو ملے گا وہ یوں کہہ رہے ہیں ہم اچھے یہی کہہ رہا ہوں میں اچھا ہوں یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ جتنے گناہ ہیں دنیا میں یہ سر کے سر کچھ کے بچے ہیں سر سے پہلا پاپ اس لئے اللہ تعالیٰ کہ جو سر سے زیادہ چیز پسند ہے میں کچھ نہیں میں میں کچھ نہیں یہ سر سے زیادہ پسند ہے کیونکہ جتنا شیطان خدا کیاں ملعون ہے اتنا ہی انسان وہ جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے خدا کیا یہاں محبوب اور یہ تراتا کہ جسم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خدرت کاملہ سے رحم مادر میں بنایا ہر ایک کا اور سر سے لے کر پہت تک کی یہ آزار جوارہ مرحمت فرمائے اب پھر ایک وقت سے معینہ تک کے لئے یہاں بھیجا کسی کو سات سال کسی کو پچاس سال کسی کو چاریس سال کسی کو کمو بیس کمو بیس عمر جو اللہ نے دی ہے اس ایک وقت سے معینہ تک کے لئے یہاں بھیجا کیوں بھیجا بندے بن کر آؤ کیا ہمیں جس سے تم ہمارے بندے ہو بندے بن کر آؤ اب بندے بن نہیں سکتے جب تک کہ ہماری بندگی نہ کرو اب بندگی کر نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے اب جس کامل اور وہ جس میں بندگی پوری بھری ہوئی تھی اور جب بندگی کا پورا کامل و مکمل نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی ذات بابرکت آپ کی پہلی نہ کرو ہم تم سے اور کچھ نہیں چاہتے سارا چاند ہم برابر چاند کا نظام چلائیں گے سورج تمہارے لئے ہم تلو گروہ کا نظام چلائیں گے کتارے ہم جگمگ آئیں گے آسمان کی چھتری ہم تانے رہیں گے زمین کا فرش ہم بچھائے رہیں گے پہروں کو ہم گارے رہیں گے دریاؤں اور سمندروں کو ہم بہائیں گے اور ہم اس میں موجہ اٹھائیں گے اب تمہارے کھانے پینے کے لئے داوار دیں گے اب مختلف راستوں جن سمائی روزی کا انتظام کریں گے یہ سب ہم کریں گے تم سے تو ہم صرف ایک بات چاہتے ہیں بندے بن کر آؤ چاہ بندر بندر نہ بنو چاہ بندر بن کر نہیں بندے بن کر آؤ اب بندر کی چاہ خاصیت اس درخ اس درخ یہ ڈال وہ شاہ یہ پتے کبھی انار کے درخ کو خراب کیا کبھی امروز کے کبھی کہلے کے باگ کو خراب کیا کبھی آم کے باگ کو خراب کیا کبھی اس کے دھپٹ مارا کبھی اس کی روزی چھلی ماسوم سا بچہ ماں نے سہر میں بچھایا اور ماں کام میں لگی اور آیا بندر مارا سپٹا یہ لے آؤ ایک بندر بندر بن کر نہ جیو ہم تم سے ایک چیز چاہتے ہیں بندے بن کر آؤ اور یہ اللہ صلی اللہ نے بہت پڑا کرم فرمایا بہت پڑا کرم فرمایا کہ اگر صرف اتنا کہہ دیتے کہ بندے بن کر آؤ اب پھر اس کے لئے نہ آسمان سے کوئی کتاب اتار کے نہ اپنے پاس سے کوئی پرغمبر اور نبی کو بھیجتے نہ کوئی نمونہ بنا کے بھیجتے پھر انسانوں کے لئے بڑی مشکل ہو جائے نمونہ کے بعد بہت آسان ہو جاتا ہے اللہ صلی اللہ نے بہت پڑا کرم فرمایا اپنی مخلوق پر کہ بندگی کے اصول اور رابطے بتلانے کے لئے کہ بندگی کس طرح بندگی بنے گی بندہ بندہ کیسے بنے گا اس کے اصول اور رابطے کبھی سورات کبھی انجیل کبھی زبور کبھی صحبہ ابراہیم و موسیٰ کبھی صحبہ آدم و شیخ اب سب سے اخیر میں قرآن اے تری یہ علیف لاؤں سے لے کر صرفات جاں سے لے کر انناس تک جتنا ہے یہ سب بندگی کے اصول ہیں یہ چاہے ہیں بندے جب بنو جے جب قرآن کی زندگی کو اپنے میں ڈھال لوگے قرآن کو اپنے میں اتارو ایک قرآن پڑھو قرآن سمجھو قرآن سیکھو قرآن پر عمل کرو اور قرآن کی دعوت کو لے کر آدم نکر پورے مکر کہ خود بھی آدمی بنو خود بھی بندے بنو اور آدم کے انسانوں کو بندگی کے اصول بتاؤ نہیں پورا قرآن کسی سے بھرا ہوا لیکن کسی بندے کے ساتھ تو بہت سارے لگائے ہیں اللہ پاک نے کہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی چچے کا بھتیجہ ہے تو وہی اپنے بھتیجے کا چچا بھی ہے ایک ہی وقت میں ایک آدمی اپنے سسر کا داماد ہے تو وہ اپنے داماد کا سسر بھی ہے ایک ہی وقت میں ایک آدمی اپنی بہن کا بھائی بھی ہے تو اپنے بھائی کا اپنے بھائی کا چھوٹا وہ کی دکاہ میں BABI بھی اس کے ساتھ بہت سارے رہستے ہیں یہ حاضر ہے ہراشتہ MAYđا بیٹھیں آپ کے ساتھ بہت سارے مiyetی ہے اِنہ那个 میں اس کی دکاہ دکاہ، اس کے ساتھ بہت سارے مہاد گو Tverna بھنی پرٹیاں تو بھنی پرٹیاںعت اس سے بھنی پرٹیاں کیاں بھنی پرٹیاں سے بار کارخان داروں کے خناتر ہاں بco کو اس کے ساتھ آدمی کے ساتھ بہت سارے مزیر ہی اپنے محلے میں تم مالدار ہو لیکن جس پارٹی سے تمہارا مال آتا ہے اس کے ہاں وہ مالدار ہے اب تم غریب بن کے جارے کیونکہ ایک ہی وقت میں یہ سارے مسائل ہیں اور شرک یہ ہے کہ ان تمام مسائل میں ہم تم کے خود کے ایک بات چاہ کے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے ان تمام مسائل کے ساتھ بندے بن کر رہو اب اسی لئے میں نے کہا کہ اس سب کے ذاکتے اور اصول بتلانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن تعالی ہے اب جیسا قرآن تعالی دیکھو یہ کتاب ہے اللہ کی یہ کتاب ہے اللہ کی خبردار خبردار اس میں کہیں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائی مارے جاؤگے بک جاؤگے لک جاؤگے بجر جاؤگے کہیں کہ نہ رہوگے اگر سران میں ذرہ برابر شک اللہ کی کتاب ہے حق ہے اللہ حق اس کی ہر بات نبی حق ان کا ہر ارشاد ہے شیئے جیسے اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان جیسے اللہ کی کتابوں پر ایمان آمن قدللہ و ملائکت ہی و قتب معنی میں نے اللہ کو ایسا جیسا وہ ہے اور معنی میں نے ایمان لیا میں فرشتوں پر اور ایمان لیا میں اللہ کی کتابوں پر جو اس پر ایمان پر اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائیش تھی پہلے سے رانتا کریں کہ دیکھو ہم بندگی کے اصول دے رہے ہیں ہم تمہیں آدمی بننا سکھا رہے ہیں آدمیت کے اصول اور ذات سے دے رہے ہیں ہم وہ چیز دے رہے ہیں کہ جس سے تم ہمارے محبوب درین بن جاؤ گے وہ شیطان کتنا ملعور کتنا یہ بندہ خدا کا محبوب اس کے ہم ذات سے دے رہے ہیں تمہیں اب تیس پاروں میں پھیلے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ انفرادی زندگی کے مسائل 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 تمہارے ساتھ سمالی مسائل یہ مختلف مسائل تمہارے ساتھ ہے ہر لائے میں مکمل ذات کے اور مکمل اصول اور کیسا جیسے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ایسے قرآن کے بعد کسی کتاب کی نہیں ایسے کامل و مکمل کتاب سرکار جو رسالہ کو پیغمبری لے کر آئے اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا نبوت کیسی بھی کامل مکمل کہ اب اس نے یوسر دم عیسیٰ ید بیضہ داری اونچے خوبا ہم آدارا تو پنہا داری جو کچھ تمام نبیوں کی نبوتوں میں اور جو کچھ تمام رسولوں کی رسالت میں اور جو کچھ تمام پیغمبروں کی پیغمبری میں وہ سارا یتجائی طرح پر محمد الرسول اللہ کی رسالت بنو گئے جو کچھ مہا تھا وہ سارا اب مزید برا ختم نبوت ایسا کامل کہ جیسے حضرت رسول پاک شن اللہ تعالیٰ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ایسے قرآن کے بعد کسی کتاب دیتا ہے ایسی کتاب دیتا ہے ایک بچے کے رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر قیامت کے میدان میں خدا کے یہاں کی پیشی اور اس کے بعد جنت جہنم کے فیصلے اس وقت تک ہر ایک کے لیے جن نبی کے تمام شعبوں میں مکمل رہبہ ہی قرآن کرے گا کہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں اس لیے ایک دے پہ حضرت رسول پاک شرم آرام فرما رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حاضر خدمت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت تکلیم کا صحیحہ لاکر کے سنانا چاہا حضور لیتے ہوئے تھے آپ اٹھ کھلے ہوئے اور جیسے کتابوں میں لکھا ہے حضور کا حضرت مبارک آپ کی حضرت مبارک کیسی تھی آپ کی آنچیں کیسی تھی آپ کی ریش مبارک کیسی تھی آپ کی لبن کیسی تھی اور آپ کے حضرتیوں کا گوشت چہتا تھا آپ کے سلمہ میں کتنا گوشت تھا پورا حضرت مبارک کیس طرح ایک کچی میں بیان کیا ہے کہ اگر حضور کسی مسئلے میں تاتیو پڑھاتے کسی مسئلے میں حضور کو تاتیو ہوتا تو آپ ہاتھ کتنا گھوماتے اگر کسی مسئلے میں آپ خفا ہوتے کسی مسئلے میں آپ ناراض ہوتے تو ناراضی کیسے پہتانی جاتی یہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار جب کسی مسئلے میں ناراض ہوتے تو آپ کی پیشانی مبارک کی یہ بیش کی رگ اُبھر آتے اور صحابہ سمجھ جاتے کہ سرکار سے بہت 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 بڑا ہے سرکار ناراض ہے حضرت ممر رضی اللہ تعالی نے سنانا چاہا سرکار کس کھڑے ہوئے اور ایسے خفا کہ پیشانی مبارک کی رگ اُبھر آئی ہے مجھے سنا رہا مجھے سنا رہا اللہ نے مجھ پر وہ کتاب پتا رہی ہے کہ جس کتاب نے تمام کتابوں سے بے لیاز کر دیا ایسی کامل و مکمل کتاب اور کتاب چاہے بندگی کے اصول اگر بندہ بن کر جینا چاہو اور بندے بن کر رہنا چاہو اور بندے ہی بن کر دنیا سے جانا چاہو تو اُس کی کامل و مکمل رہتا ہی بغادر کب سے کب تک رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر قیامت و میدان کی پیشی تک جتنا نشیب و فراج جتنی اونٹ نیچ جتنے موافق مخالف حالات جو کچھ انسان کس نجی میں جتنی شردی، جرمی، بیماری، تمرسی، مالداری، غربت جو کچھ پیش آئے گا ہر لائن میں مکمل رہتا ہی بغادر اللہ نے بہت بہت خرم فرمایا ورنہ اس لئے جو قرآن سامنے نہیں ہوتا تو بنایا تو بندہ پیدا کیا تھا بندہ اور کہا تھا بندہ بن کر چل لیکن بن گیا سرعون کیا بنا؟ سرعون اب کیا کہنے لگا؟ نہیں جی نہیں میں بندہ نہیں میں تو خود ہی خدا ہوں یہ جاتا بندہ بندہ ہے اس لئے کہ وہ اصول اور ذاکتے جو بندگی کہتے وہ نہیں سامنے رکھتے اب بندگی پھر اللہ تعالی جو کرم فرمایا کرم بالا اے کرم اصول اور ذاکتے بھی دیئے اور یہ بہت بڑا کرم فرمایا اللہ تعالی نے کہ اصول اور ذاکتے دے کر یہ بھی کہا کہ لو سمجھو اور کرو سمجھو اور کرو اے تُم کیا سمجھو تم چاہر تمہار تمہاری سمجھ کیا؟ باتا نہیں کہاں کہاں کیا کیا گل کھلا ہوگے؟ لوگ اس قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ مکمل قرآن کی تفتیر محمد الرسول اللہ تو ہم نمونہ بنا کر بھیج رہے ہیں اسی لئے ایک جماعت آئی شہابہ کی حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے آگے ان کا ام المؤمنین آپ ہمارے لئے حضور کے اخلاق برانتی ہیں حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن پرتے ہو؟ شہابہ کی جماعت میں عزیاء ام المؤمنین ہم قرآن پرتے ہیں فرمایا خلقہ القرآن کیسا جواب دیا؟ کیا میں ایسا جواب تم اندر خوزمہ بن کر دیا؟ خلقہ القرآن جو کچھ صفحاتے قرآن میں ہیں وہ سب لمحات حیات میں ہیں ہندگی کا کوئی لمحہ اور کوئی چانس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں جو قرآن تحت کر دیا قرآن میں جو ساہر ہے اس کا عمل ہی نمونہ اللہ تعالی عنہ کیا فرمایا؟ بندگی کے اصول اور ذاتوں کی کتاب بھی اتاری اور افدیت کامل بندگی کا مکمل نمونہ وہ بھی اللہ تعالی عنہ سامنے ساہر ہے اب بھیل کرتے یہ فرمایا لو جو کچھ تمہیں پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو اذکر ہو کے اگر آپ کی دی ہوئی شریعت آپ کے دی ہوئے قصور آپ کی دی ہوئی سنتیں آپ کے دی ہوئے طریقے کھانے میں پینے میں پہنے میں اُڑنے میں صورت میں سیرت میں سماج میں اخلاق میں اقائد میں عبادات میں معاملات میں معاشرت میں انقراض میں جہاں جہاں آپ نے حرزے دیئے ہیں جہاں بھی نبی کی راست چلوگے بندگی کی راست چلوگے بندے بند کر چلے جاؤگے اور موت آئے گے تو بندے بند کر آؤ ہاں فرن جاؤگے کب جب نبی کی راست چلوگے کسی فتنے پر شتار ہو جاؤگے کسی نہ کسی اقتلاع میں مبتلا ہو جاؤگے کسی فتاورے نفس جاؤگے اور نکلتے ہی ہوئے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ کسی نے صاحب کہہ دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ انتصیبہ ہم فتنتن او یسیبہ ہم عذابن خلی جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دریں کس بات دے انتصیبہ ہم فتنہ کہ کسی نہ کسی فتنے کے شکار ہو جائیں گے کہاں کس لائن میں بھی حضور کی مخالفت ہوگی کپڑا پہننے کی کھانا کھانے کی صورت بڑھانے کی گھر میں شادی رکھانے کی منگلی پرغام دینے کی جتنی زندگی کی لائنیں ہیں گھر سے نکلنا گھر میں آنا بڑوں سے ملنا چھوٹوں سے ملنا اپنوں میں رہنا رائعوں میں جانا عزیزوں میں کاروبار کرنا تامان خریدنا تامان بیچنا ہر چیز میں مکمل لگنا سنت کا حضور کی موجود ہے اب ان میں سے جوم کی لائن میں حضور کی راہ چھوڑو گے وہی مار کھا جاؤں گے جو دنیا آج شکایت کر رہی ہے اب حرید کی زباد پر شکوا ہے ہائی فتنے کیا کہنا ہے ہائی فتنے کہ آپ روز فتنے بڑھتے جا رہے ہیں گھروں کے فتنے الگ ہیں شادیوں کے فتنے الگ ہیں باداروں کے فتنے الگ ہیں اب پارکوں کے فتنے الگ ہیں جوانوں کے فتنے الگ ہیں امیروں کے فتنے الگ ہیں پڑھنکوں کے فتنے الگ ہیں انپروں کے فتنے الگ ہیں جہاتوں کے فتنے الگ ہیں شہروں کے فتنے ہرے کی زباد پر ہائی فتنے ہائی فتنے ہائی آئے کہاں سے آسمان کے میبر سے یہ کتنے یہ آسمان کے میبر سے یہ زمین نے نہیں اگائے اور یہ کارخانہ اور بیٹھتے ہوں اور میلوں نے تیار نہیں کیے یہ نبی کی چال چھوڑنے کے نتیجے میں فتنے آئے قرآن کا اعلان ہے قرآن ہاتھ اور آج تک وہی ہوا ہے جو قرآن نے کہا ہے آئندہ وہی ہوتا جو قرآن چاہتے ہیں جتنے فتنے پہلے تھے جتنے فتنے خیب ہیں اور جتنے پیامت کے پر حضرت رشول پاکھوں نے وہ سارے فتنے بتلا دیئے ہیں اور وہ پیامت میں جو فتنے آئیں گے بادلوں کی طرح جھوڑ کے جھوڑ آدمی کے لیے مو نکالنا مشکل ازہے دیکھے تو فتنہ دائیں دیکھے تو فتنہ بائیں دیکھے تو فتنہ آگے بھڑے تو فتنہ پیجے ہٹے تو فتنہ ہر دیگے فتنے ہی فتنے فتنے اچھے کھیل لے لیکن قربان جائیں سالی کملی والے ایک کامل و مکمل ایسی شریعت لے کر آئے کہ تمام فتنوں کے کھیلوں میں بچے گا وہ جو محمد الرسول اللہ تحت اتفا بہتا ہے ہر موقع پر رہبری موجود ہے الغرض ہر دیکھا تھا میرے بھائی اور دوستوں قَلْ يَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِينَ جیسے لائن میں مخالفت ہوگی نبی کے طریقے کی وہیں فتنہ آ جھیرے گا اور آگے چاہتا ہاں فتنة اویسوی بہم عذاب العلیم یا تو فتنہ جھیرے گا یا عذاب العلیم کہ اگر اس سے توبہ نچی نبی کی مخالفت سے اپنی منمانی اور اپنی جیچاہی چلتا رہا شادی میں پیاہ میں کھانے میں پینے میں شورت میں شکل میں لباس جہاں بھی چلتا رہا توبہ نصیب نہ ہوئی توبہ نہ کی اپنی راہ نہ بدلی اپنا راستہ ٹھیک نہ کیا اسی لئے ملک الموت نے آکے لبوش لیا اب عذاب العلیم ہے کہ شکرات ہی سے شروع ہو جائے اسی لئے وہ جب تین سوال پوچھے جاتے ہری جب سے پہلا سوال تیرا رم کون اب اسہ سوال تیرے نبی کون اب جس نے جتنا پہتانا ہوگا اللہ کو اور جو جتنا بندگی کے ساتھ چلا ہوگا اور جو جتنا امت ہنے کے ساتھ رہا ہوگا وہ اتنا آسانی کے ساتھ کہے گا رم میرا اللہ اور آقا النبی میرے محمد الرسول اللہ لیکن اگر بندگی کی راہ بھی جھول کر بندر پنے کی راہ لی ہے اور نبی کی غلامی کی راہ چھوڑ کر خواہشات کا غلام بن کے چلا ہے کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارے جی میں آئے گا ہم کمائیں گے ایسے جیسے ہمارے جی میں آئے گا خرص کریں گے وہاں جہاں ہمارے جی میں آئے گا کھائیں گے وہ جو ہمارے جی میں آئے گا اکھلائیں گے وہ جو ہمارے جی میں آئے گا ہمارے جگہ چھپے رہا کھاہش کا بندہ کیونکہ جس نے اپنے نبی کی چال نیچہ نہیں ہوگی وہ تو یوں کہے گا ہاں ہاں لا حضرین مجھے نہیں معلوم میرے نبی کون اور یہ تینوں سوالوں کے جواب کے بعد جو تتائیاں شروع ہوں گی کہ اگر خدا کو خدا کی رمویت کو نہ کہتا نبی کو نہ پہچان سکا اور دین پر نہ چلنے کے وجہ سے دین کو نہ بتلا سکا کیونکہ وہیں سے پھر جو تتائیاں شروع ہوں گی الامان و الحفیظ الامان و الحفیظ اللہ ہماری تمہاری سب کے حضر قبل سے حبادت کرتا اور اگر یہ مختصر سا وقفہ یہ تھوڑی سی دن لگی دی ہے اگر اس میں اپنی محنت کو مرکوز کر لیا کہ دنیا جدن چاہے جا رہی ہو جا رہی ہو مشرق کو یا مغلی کو آسمان کو یا زمین کو بہار کو یا سمندروں کو مجھے کسی سے کوئی بحث نہیں مجھے تو بندہ بننا ہے سبتہ اللہ کا اور امتی بننا ہے محمد الرسول اللہ یہ بات نہیں کہ اللہ کا بندہ بنوں گا تو کھانا نہیں کھاؤں گا یہ بات نہیں کہ اللہ کا بندہ بنوں گا تو شاڑی نہیں کروں گا اور یہ بات نہیں کہ اللہ کا بندہ بنوں گا تو کماؤں گا نہیں نہیں سب کریں گے اللہ ہی لگائے لیکن ہر چیزیں خدا کی بندے بھی اور میں تمام نبیوں کے سردار تمام پیغمبروں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ذنہ داری میرے آقا دو کر گئے ہیں مجھے تو کچھیں کرنا اس وقت شروع میں میں نے ایک بات آرکی تھی کہ جتی بے عنوانیاں ہیں جتی بے اصولیاں ہیں اور تو اس وقت دنیا ایک آنک کی بھٹی بنی ہوئی ہے کہ ہر جگے خدا کیا کمات چوت رہے ہیں اور انسانوں میں سے انسانیت اور بندوں میں سے بندگی نکل کر نہ جانے کیا بند رہے ہیں اس کی بنیاد کہ انسانوں کو یہاں آنے کا مقصد ہی نہیں معلوم کیوں پیدا ہوئے ہمیں چو بھیجا تھا دنیا میں اور ہمیں چو پیدا کیا تھا اللہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگے اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَا تُمْ عَبَسَا اے تم یوں سوچ رہے ہو اے تمہیں یہ خیال کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ہنگے کار محض پیدا کیا تمہیں زندگی کا کوئی مقصد نہیں اگر یہ تمہارا خیال ہے تو بہت غلط خیال ہے بہت غلط خیال ہے جیسے مشرقینِ مکہ مرنے کے بعد دوبارہ خدا کے پاس جانا ہے اور وہاں خدا کے یہاں احضار کتاب ہوئے اسے مانتے ہی نہیں تھے کھالو یہاں اور پودھلو یہاں اچھلو یہاں اکتمالو اور خرص کر لو اور خائشات پوری کر لو بہت یہی ہے اور آگے کچھ نہیں یہ مشرقینِ مکہ کہی یہاں تک یہ مکہ میں ایک آدمی تھا رائیس تھا مالدار آدمی تھا آنشب نے واہی اب بڑے لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کوچیاں والوں کی بنگلے والوں کی مالداروں کسی دکان سے اپنا کھاتا کھلوا لیا کسی دکان اور سامان آ رہا ہے چاول چاہیے ان کا وہاں سے لے آؤ چینی چاہیے کہ وہاں سے لے آؤ پھلان کیتا ہے کہ وہاں سے لے آؤ اور مہینے میں چھ مہینے میں سال میں ہتاب اس طرح سکاتے ہیں آنشب نے واہی کہ یہاں سامان جاتا تھا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے یہاں ان کے آن لوہے کا کام تھا خاتی ادھاری ہو گئی بقایا ہو گیا ان کا ایک جن حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے بھے وہ کسی دکان تو چکا جو دکاندار کہتے ہیں چیز دکان ہم تو چھوٹے سے آدمی ہیں آپ کے ہاں سے تو روز آدھر آ رہے ہیں اور روز پرچے لمبے لمبے آ رہے ہیں یہ تو دیتے ہیں ہم سامان پک چھوٹے سے آدمی ہیں کہ کسی دکان حساب ہو جاتا تدر آج جاتا ہمیں بھی کچھ مندی میں جانا پڑتا ہمیں بھی مارکت میں جانا پڑتا حضرت خباب رضی اللہ نے کہا وہ کسی دکانا پکایا کہنے لگا آنا پارچے ساتھ حساب چکا جوں اور عوض چکا جوں میری ایک مانسے کیا محمد الرسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اتنا شہرت چاہتا ہے چاہتا اے ستیا ناش جائے تیرا تو مرے اب مر کے پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں یہ نہیں ہوتا یہ جیس ہے اچھا مر کے پھر دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے مرے کوئی مانتا نہیں تھا مشرقین مکہ آخرت کو نہیں مانتے تھے مرنے کے بعد کی زندگی کو اب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس کو نہیں مانتے ایک ان کے توحید گلے میں اتر رہی تھی کہ اللہ ایک ہے اس لئے جب حضور نے پہلی آواز لگائی اولو لا الہ الا اللہ تولہو ایسے بھاگے جیسے جلی بکے ہوئے جدے بھاگے اب کہنے لئے اجعلالالہہتا الہاں واحدا سارے معبود ختم اور ایک اکیلا اللہ یہ تو بہت تاجیب کی بات ایک توہید ان کے گلے نہیں اتر رہی تھی اور ایک رسالت گلے نہیں اتر رہی تھی کہ محمد الرسول اللہ اس لئے ان کے گلے نہیں اتر رہی تھی اور ایک مہاد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہر ایک کو اپنے کیے کرائے کا حساب دینا ہے یہ ان کے گلے نہیں اتر رہی تھی اب جو حضرت خباب نے فرمایا کہ ستیا ناسی مر کے دوبارہ زندہ بھی ہو جائے یعنی قیامت خائم ہو جائے اب مشرق کا سورہ مغلی سے نکل آئے اور تمام زمینوں آسمان درہم برہم ہو جائے سرکار کی انسانت کا انکار کر دو کرنا پڑا دو اس نے کہا اچھا مرنہ بھی ہے یہ آسمان چھوٹے گا یہ زمین چھوٹے گی اور تمام انسان جمع ہوں گے اور سب کو خدا کے یہاں جانا ہوگا اور سب کا حساب تکاہ بھو اچھا تو پھر ایسا ہے پھر تو تمہارا حساب تکاہ بھی چکا دیں جب اس نے یہ کہی ادھر سے جبریل آئے یہ یوں خیال کر رہے ہیں کہ اٹھائے نہیں جائیں گے دوبارہ کہہ بھیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل بلا وربی کیوں نہیں میرے ذکی قسم کھا کے کہتا ہوں لطب اترنا ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے اور پھر جو کچھ کا شبوت کیے ہیں ایک ایک کی تمہیں خبر دی جائے اسی لئے سورہ قہب میں جاؤ مالی حادل کتاب مالی حادل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کمیرتا کلا احساہا رجدو ما عملو حاضرا ولا اعذرم رب کا احد جب انسانوں کے نام عمال جو ملانا احسر کے بعد کہ کسی کے سیدھے ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں جب انسانوں کے نام عمال کھلیں گے بے دین بددین خدا خراموش خدا رسول کو نجاننے نماننے والے جب ان کے سارے دفتر کھلیں گے پہنچے کھاتیں گے مالی حادل کتاب اپنے پہنچے چبھا لیں گے اپنے پہنچے کھاتیں گے اور انگلیوں سے چبھانا شروع کریں گے کونیوں تکتباتے لیتے چلیں گے یہ خود ہی اپنے ہاتھ اب چیغ اٹھیں گے مالی حادل کتاب کس نام عمال کو کیا ہو گیا اس نے تو کوئی چھوڑی چھوڑی نہ بڑی چھوڑی کھلی چھوڑی نہ چھپی چھوڑی ایک ایک سامنہ موسیقی نے مکہ کو اس سے انکار چھوڑی الگرد اردے کرا تھا میرے بھائیوں دوستو حضر اور مدرگوں کہ اللہ تعانیٰ نے بہت بڑا تعانیٰ فرمایا کہ غندگی کے اصول بھی دیئے اس کی مکمل کتاب دی اور پھر اس کا کامل اور مکمل نمونہ دیا انکلو اپنے نبی کی چال چلو اس لیے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے کہے گا کاش میں نے اپنی راہ نبی کی راہ بنائی ہوتی اے کاش اے میری ہلاکت کاش میں نے فلان سے دوستی نگاہتی ہوتی کاش میں نے فلان کا سولو نہ کیا ہوتا اب کاش میں نے فلان کی نقالی نہ کی ہوتی میں نے فلان کا بحروب اپنے میں نہ بھرا ہوتا کھانے میں پینے میں پہنے میں اب شیخے گا اور چلائے گا اور باویلا کرے گا اب کاش کاش کرے گا لیکن ات پستائے کیا ہوتے جب چڑیا چک گئی تھے نبی دیئے اور نبی ایسے کامل مکمل کتاب کامل و مکمل نبی کی نبوت کامل و مکمل اور جو شریعت دیئے ہیں نبی نے وہ ایسے کامل و مکمل کہ اب کہیں دائم دائیں دیکھنے کے لئے اور یہ کرا تک اصل مقصد زندگی ہی بھول چکے ہیں آئے کیونکہ جیسے دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے اللہ انہیں شہی سمجھ نسید فرمائے اور انہیں ہدایت کی راہ نسید فرمائے اور ہمیں تمہیں بھی اپنی زندگی کا مقصد پہچان کر اس میں حرآن آجے بڑھنے والا بنا دیں یہ بہت بڑی تعداد ہے انہیں زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم جو صرف کتنا جانتے ہیں کھاؤ پیو منمانی کرو اور مرمرا کے مٹی کے چھیل ہو جائیں بات انہیں کسی تیسے سکتے ہیں اور ایسوں کی بہت پاری حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا ہے ہر ایک کے لئے اس کی زندگی کا مقصد بتلا دیا ہے کہ تم دیکار محل پیدا نہیں ہوئے ہو تمہاری زندگی کا مقصد ہے اب مقصد کیا ہے بندے بن کر آؤ ہم نے تمہیں بندگی کے لئے پیدا کیا ہے اور ہمیں سب سے زیادہ جو محبوبت پیدا ہے وہ بندگی محبوبت ہے اس لئے سب سے اونچا واقعہ اور عجیب اور انوخا واقعہ جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چیز آیا وہ محراج کا واقعہ کہ جس پر سارے مقے والے چیخ اٹھے دے کہ یہ کیا ہوا اور اس کو کیسے مانے جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محراج سے واقعہ پر پورے واقعے کی تفصیل بتلائی اور پورے واقعے کی تفصیل میں ان سے وقت اتنا لگا کہ اتنا لگا کہ جس بستر سے اٹھ کر آیا تشریف لے گئے تھے ابھی اس بستر کی گرمائی بات ہی تھی جیسے ابھی یہاں سے اٹھوں گا یہ سلجر گرم رہے گی نا کرکار جس بستر سے تشریف لے گئے تھے وہ ساری جو کچھ جتنا آپ کا لنبا سفر ہوا کہ کوہ پور پر بھی جانا ہوا وہ بھی دیکھا مدین کی بستیاں بھی دیکھی مدینہ منورہ سے بھی گزرنا ہوا ہر جگہ دوگانہ ادا ہوئے اب پھر مجمع یاستہ میں ملے نبیوں کی الگ الگ آسمانوں پر ملاقات میں ہوئی اس ساتھوں آسمانوں سے گزرنے کے بعد قابق اوسائی نے او ادنا ایک کمان دو کمان کا فاصلہ رہے گا اتنا خرب ہوا خدا کا اب پھر لکھا ہے علمانے کہ اس شب مراج میں حضور کی جو باتیں اللہ خاص سے ہوئی پچاس ہزار باتیں ہوئی کتنی اب پھر آپ کو پچاس نمازیں دی گئی اب آپ کی پہ حضرت مسائلہ السلام کی ملاقات ہوئی امت ایسی نہیں ہے پانچی پہلے پہ تیری یہ نہیں پڑے گی کچھ کم کرائیے شرطار تشریف لے گئے کم کرائی پہ تالیس رہ گئے پھر ملاقات ہے یہ 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 پہ تالیس پڑے گئے کچھ کم کرائیے پھر تشریف لے گئے کم کرائی ہوتے ہوتے نو دسے سرکار تشریف لے گئے ہر دسے میں پانچ کم ہوتی رہی اور اخیر میں پانچ کو بھی یہی کہا تھا پانچ کو چاہتا تھا اب تو ساپ گلیوں کی راتیں بہت چھوٹی فجر کیسے پڑے اس لیے اس لیے کہ تر چاہ تر پھر مطر وہ دلی کی تر بھی ہو اور مطر بھی ہو اب پانچ میں کیا کیا ہو اب اس میں راتیں بچ جائیں اے تحجید کا تو فشتہ ہی کیا فجر ہی مل جائے حریفت صاحب آپ کو کہتے ہیں فجر پڑو اب پہلی سب میں پڑو جماعت سے پڑو راتیں تو اتنی چھوٹی کر دی اللہ میں ہاں ان کے اللہ نے چھوٹی کر دی تھی اس میں سہابی تم نے کر دی اور بھی اللہ کے اس میں بھی ٹنڈی مان لی کیونکہ یہ نہیں پڑھیں گے پانچ عشاء پڑھ لی تو فجر گول اب پڑھ لی تو نیچ میں بڑی گرمی تھی آج تفات گھر سے نکلنے کی ہمت تھی زہر رائی کیے نہیں پڑھیں گے کم کرائیے قربان جائے شرکار کے کیا فرمایا اب تو مجھے شرم آتی ہے کیا فرمایا اب تو مجھے شرم آتی کہے کے اللہ کے پاس جانے چی کہ نو دسے نہیں آئے اس میں دسیدہ سے جانے کیونکہ نہیں امت سے اس لیے کہ ذاتہ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی کہیں گھر کا برابار جاتا ہے تو نیچے سارے بچے گھر میں اببہ کیا لائے اببہ ہمارے واسطے کیا لائے اب جو جاتو میراج چناؤں گا جنت دکھائی جوزف دکھائی جنت کی ساری نعمتوں کی شیر کرائی خدا کی ہم کلامی ہوئی اور آسمانوں کی شیر کرائی اور نبیوں کی ملاقاتیں ہوئی یہ جو سارا سنائیں گے امت پوچھے گی ہمارے واسطے کیا لائے اگر یہ پانچ بھی نہ رہی تو امت سے کیا کہوں گا امت سے شرم آ رہی ہے کہ نہیں نہیں تمہارے واسطے وہ عمل لے کیایا ہوں کہ میں تو آسمانہ پہ جا کے وہ سارا دیکھ آیا اگر تم نے نماز چیخلی محنت کر کے وہ جو مولانا فرما رہے تھے اصل کے بعد پانچ باتیں اگر پیدا ہو جائے اور تو تم جمیر پر دس اٹھے شیر کرو بھی اس طرح کی تمہارے اتنا بھری آنسخہ لے کر آیا اسی لیے بخاری شریف کی روایت میں ہیں المسلی ناجی رب پہو شرکار میں وہاں جا کے باتیں ایسی نماز لائے کہ آپ نے فرمایا نمازی چکے چکے باتیں کرتا ہے اپنے رنسے ایک جیرے فرمایا سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے لوگ کتا کنتا ہیے وہاں ایک کمان دو کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا تجھے تیرے خدا کا خود تیرے نبی کے سبتہ ملے گا اگر نبی والی نماز تُو نے پھل اسی لیے یوں فرمایا تھا نماز ایسے پھلو جیسے مجھے نماز کرتے بھی تھا مجھے حضور نے تو سارا کر کے دکھا ہے اگر نماز پڑی تو تیرے خدا کا تیرا قرب بھرتا جائے گا اور کتا قرب بھرے گا ایتنا بھرے گا ایتنا بھرے گا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس بندہ نوافل کے زدیر مجھے قریب ہوتا رہتا ہے اور اتنا قریب ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کا ہاں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے لو اب تو اتنا خون ہو اور پھر لیکن کہ ہوتے 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 پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر وہ حدیثیں جبریل کو یاد کرو کہ جب اللہ صالح کسی بندے سے محبت جاتے ہیں سب سے پہلے جبریل کے نام حکم جاتا ہے جبریل فلاہ جبریل فلاہ سے ہم محبت کرتے ہیں تم بھی محبت کرو اب جبریل چاہے جتے لمبے تورے اور جتے چاہے تورے اور مقرب فرشتے لیکن اب مجبور ہے جبریل اس اللہ کے بندے سے محبت کرنے پر پھر اللہ صالح فرماتے ہیں جبریل میں نے کر لی تم نے کر لی اتنا نہیں آتھاتے ہیں آتھوان والوں میں چھٹے میں پانچھے میں چوتھے میں تسرے میں دوسرے میں پہلے ساتھوں میں منعبی کر دو اے ساتھوں میں آسمان والوں اے چھٹے والوں پانچھے والوں چوتھے تسرے دوسرے پہلے والوں اللہ جل جلالہ امن والہ اور جبریل امین فلاہ انہیں فلاہ سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو تمام ساتھوں آسمانوں کی مخلوق اس سے محبت کرتے ہیں پھر اخیر میں یہاں تک کہ اس بندے خدا کی محبوبیت روی زمین پر رہ دی جاتی ہے اور ایسی محبوبیت کہ دوست تو دوست سشمن بھی اس کے جنگ آنے لگتے ہیں کہ آدمی ہو تو ایسا لوگ جی لوگ کیا لائے نسخہ کیا لائے لائے کی سکھی ہے ہر ایک ایک چاہتا ہے میں دوسرے کا محبوب بن کے رہوں جو جی گاہت چاہتا ہے کہ اپنے بیپاری کا محبوب گاہت مالدار چاہتا ہے غریبوں کا حاجم چاہتا ہے قبلیت کا میاں چاہتا ہے بیوی کا اور بیوی چاہتا ہے میاں کی عوام چاہتا ہے ہم اپنے خواہ کے محبوب بن کے بھی ہیں اور خواہ کےتے ہم اپنے عوام کے محبوب بن سارا مسئلہ یہ ہے ہر ایک چاہتا ہے ہم محبوب بن کے بھی ہیں لیکن مسخہ بتلا دیا ایمان اور عمل صالح پر اللہ ملت دیو میں محبوب دانی اب ان کے لئے یہ نسخہ عمال صالح میں عمال صالح ایمان کے بعد سلسل فہل آمل نماز اس لئے قیامت میں سب سے پہلی پوچھ نماز کی اول ما یحاظر بھی لحب یوم القیامت الصلاح سب سے پہلی جو پوچھ ہو بھی بندے کی وہ نماز کے بعد اور جس کی نماز چھتنی دیے گی اس کی زندگی چھتا گیا ہے اس لئے پوری تبلیر کا خلاصہ اور یہ چھے نمبر اس میں اصل جو نمبر ہے وہ دو ہیں ایک کلمہ بنا لو ایک نماز بنا لو باقی چار نمبر جو ہیں نا وہ تو یا تو ایک سہت کے لئے کہ یہ سہی ہو جائیں ایمان سہی نہیں بنے گا جب تک شہیل نہیں ہوگا نماز سہی نہیں ہوگی جب تک شہیل نہیں ہوگا اصل نمبر تو ہیں دو ایک کلمہ اور ایک نماز اس کی سہت کے لئے اور اس میں جان کے لئے اور اس کی حفاظت کے لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو بنا بنایا ایمان دوسروں پر چلا جائے اور کہیں ایسا نہ ہو بنی بنائی نماز دوسروں پر چلی جائے اس لئے کہ ایک دیسر حضور نے صحابہ جب پوچھا من المخلص مخلص کون صحابہ نے حل کیا اللہ رسول جس کے پاس کچھا پائے نہ ہو آپ نے فرمایا نہیں میری امت کا مخلص تو وہ ہوگا جب پیامت کے میلان میں لائے جائے گا نیکیوں کے سوڑ ہوں گے اتنی تشبیح اتنی تلاوت اتنے وزیفے اتنے سطے اتنی خیرات اتنے وز اور یہ نیکی اور یہ نیکی اور نیکیوں کے پہار ہوں اب پھر وہ انساف کا میدان سطے انساف جائیں گے اب آئیں گے مطالبے والے لَقَ مَا حَاجَا شَتَ مَا حَاجَا صَفَقَ جَمَا حَاجَا اَخَدَ مَا حَاجَا اس کے چھتپر مارا تھا اس کو ڈالی جی تھی اس کی ریبت شی تھی اس کا مار دبایا تھا سطے 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 اس نے سیر بھر کیسی سطے سطے اس کے چھتے ہیں گالی کا جواب گالی سے نہیں دلوا آ جائے گا وہ آئیں کہا جائے گا یہ اس کی نیکیوں کے دیر ہے تیرا جی چاہے گا اب لوگ لینے والے لے کر چلے جائیں گے اس کی نیکیوں سے پہار ختم ہو جائیں گے اب ابھی متابع والے بھائیں ہوں گے پھر ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے اور لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ ان کے موقع تک کر کے جہنم میں دانا جائیں گے فرمایا میری امت کا محلی ہے تو اطلق و نمبر دو یہیں کلمہ اور نماز دیسرا چوتا پانچوان ستا کیونکہ یہاں تو اس کی شہد کے لئے اس کی جہان کے لئے کیا اگر علم بھی ہے اب معلوم ہے خوب معلوم ہے چوری حرام معلوم ہے جھوٹ حرام معلوم ہے غیبت حرام معلوم ہے بغیر تحبیت کے کسی کے ساتھ بدگمانی حرام یہ سب معلوم ہے معلومات کی فرمار ہے لیکن این وقت پر اس کا دھیان نہیں ہے کیونکہ یہ علم وبال بن جائے گا اگر اس کا دھیان اس لئے کلمہ نماز دو اصل نمبر دیسرا یا اس کی شہد کے لئے یا اس کے دھیان کے لئے کہ وقت پر وہ بات ہو جائے اور قیامت کے میدان تک بچا کر لے جانے تک لے جانے کے لئے وہ اکرام مشکل ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ اپنا سارا کیا کر آئے دوسروں پر چلا جائے اس لئے اس کو بچانا ہے قیامت کے میدان تک اب پھر کیونکہ بچا کے لے بھی جائے جیسے وہ لے کے آئیں گے تین کون کاری صاحب شخی صاحب اور شہید صاحب یہ تینوں لے کے آئیں گے بچا تو لے جائے اب قیامت کے میدان تک لے گئے اب تمام اولین و آخرین کا مجمع موجود ہے اب سب سے پہلے ان تین کی پیشی ہوئی کیا لائے پران کی خدمت لائے کیا لائے جان کھپا کے آیا کیا لائے مال لٹا جائے تینوں سارے گزاریں سنائیں گے اور اللہ صاحب اس پر مجمع میں یہ کہیں گے یہ جو تُو کہہ رہا ہے یہ جو تُو کہہ رہا ہے قرآن کی خدمت کر کے آیا بلکل سچ لیکن یہ جو تُو کہہ رہا ہے کہ میرے لئے کر کے آیا چھوٹ میرے لئے کوئی پیاسا کوئی مسافر کوئی نہیں بتا تیرا مال لٹایا مال لٹایا آگے دیا پیچھے دیا ہرے یہ جو تُو کہہ رہا ہے وہ مال لٹایا بلکل سچ